رمضان اسلامی کلینڈر میں نوہ مہینہ ہے یہ مہینہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں سب مسلمان روزے رکھتے ہیں جو کہ اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ہے رمضان بہت بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے لیکن بہت سی ہستیاں بھی ماہ رمضان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے جو کہ دس رمضان کو اس دنیا سے چلی گئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غم کا سال بھی کہا ہے اور اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور یوم وسال کے بارے میں بتائیں گے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک معزز مالدار اور عالی نصب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریسے تھا وہ حسن صورت و صیرت کے لحاظ سے تاہرہ کے لقب سے مشہور تھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک پھیجا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور آلہ اقلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بجوایا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی اور انہوں نے ام المومنین اول ہونے کی سادت حاصل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئیں اور صرف ابراہیم ماریہ رضی اللہ عنہ سے تھے جو کہ سکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطور حدیہ پیش کی گئی تھی حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آپ کی سیرت و طیبہ میں سیدہ خطیجہ کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے یہاں تک کہ آپ سیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی آپ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے آپ کے بے مثال ہونے پر زور دیا کرتے تھے جب ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ خطیجہ آپ کے لئے ایک سن رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہ تھی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور اس کی بات کو رد کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ اتا نہیں کی جو خطیجہ رضی اللہ عنہ کا نیم البدل بن سکے کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جب کسی اور نے میری مدد نہیں کی اپنے مال سے میری مدد کی جب دوسروں نے اپنا مال مجھے دینے سے انکار کیا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہت میں آنے کے بعد آپ کے لئے بہترین زوجہ تھی آپ رضی اللہ عنہ نے سعادت و عشق کے ساتھ شوہر کے انوان سے آپ کا حق ادا کیا اور وہ سکون آپ کے لئے فراہم کیا جس کے خواہش مشترکہ زندگی میں ہر میاں بیوی کو ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات کے دوران دوسری شادی نہیں کی شاید حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اہم ترین اور بہترین توصیف یہی ہے کہ اسلام کی خاتون اول حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے لئے بہترین اور سکون اسودگی کا سبب قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خطیجہ کی دولت نے پہنچایا ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی وفاق دس رمضان المبارک کو ہوئی اور اس وقت ان کی عمر قریباً 65 سال تھی اور انہیں مکہ کے بلائی حصے میں واقعہ پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں جنت المولا کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا تو دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بھیک بھی سبسکرائب کر دیں